جب ذات بڑی ہو جائے گی اور مقصد چھوٹا ہو جائے گا تو وہ انسان جب اس مقصد کو ایک نیا جرمیل چاہیے ہو جب اس مقصد کو آپ کی سرفسس نہیں چاہیے ہو جب اس مقصد کو آپ کی روح نہیں چاہیے ہو جب اس مقصد کو ایک نیا قائد چاہیے ہو وہ خود ہی ہٹ جائے گا کیونکہ ذات چھوٹی تھی مقصد بڑا تھی جب مقصد ہوگا چھوٹا اور مقصد استعمال ہو رہا ہوگا ذات کو بڑھا کرنے کی تو وہ نہ اہل کو اوپر آنے دے گا نہ اہل کو جگہ سنبھالنے دے گا نہ اہل کو تیار کرے گا نہ ان کے اندر ان کی وہ ٹریننگ اور تربیت کا سلسلہ رکھیں نہ وہ مربی بنے گا اوویسی بات ہے وہ سیاست اپنی گدی بچانے کے لیے کرے گا تو تب تو یہ پیور منفی ایبل ہے لیکن جب تک اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرا ثانی تیار نہیں ہوا میں دوسرا قائد تیار نہیں کر سکا مقصد جڑوں میں اس طرح نہیں پہنچ سکا خون میں اس طرح بہن نہیں سکا رگوں میں اس طرح بھر نہیں سکا تب تک اس کو جو چیلنجز اندر سے آئیں گے تب تک اس نے اپنی سرداری کو کلیم کرنا ہے جب تک اس نے اس ایلفا کو ابھی جب تک دوسرا ایلفا تیار نہیں ہوگا وہ تب تک اس کو جنگ لڑنی پڑے گی اندر سے بھی کہ میں ہی اس کا اخلاص لڑا ہوگا کہ میں اس لیے نہیں یہاں پر فائٹ کر رہا تمہارے ساتھ کیونکہ تمہیں میں آنے نہیں دینا چاہتا تم اہل نہیں ہو تو اس کی قیادتوں کو جتنا چیلنجز اندر سسٹم آ رہا ہوگا وہ ان کو بٹھاتا رہے گا کیونکہ وہ مقصد سے سنسیر ہے کہ یہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے یہ نفس کے پیچھے مانگ رہا ہے یہ دوسری سیاست کے پیچھے لگیا ہے یہ سنسیر نہیں ہے یا یہ بیوقوف ہے یا یہ جلد باز ہے یا یہ تیز ہے جب وہ سمجھے گا وہ خود ہی ہٹ جائے گا اس کے لئے اور جو ایکسٹرنل تھریڈز ہیں اس کو جو اس کی پوری سوچ اور نظریہ جو سسٹم میں اس کے ساتھ دڑا ہے اس کے لئے تو اس کو علیدہ سیاستے کرنی پڑتی ہے کہ کہاں جنگ لینی ہے کہاں خاموشیاں کرنی ہے کہاں ہاتھ ملانا ہے کہاں جا کے تعلقات منانے ہے کہاں پر ابھی بڑی بات نہیں کرنی کہاں ابھی ہلکی بات کرنی ہے کہاں جملوں کا استعمال کیا کرنا ہے کہاں پر آرمیٹریشن کیسی ہوگی کہاں پر گوشت دینا ہے کہاں پر خون دینا ہے یہ علیدہ وہ بھائر کر رہا ہوتا ہے اور within the system اپنی پوزیشن کو علیدہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ہے اس کے سیاستے اور چیلنجز جس کے اندر وہ اس کو کوئی اور اس سارے درد کے اندر اور کرپ کے اندر اس پر فتوے بھی لگ رہے ہوں گے کہ سیڈ کا بھوکا ہے پوزیشن کا بھوکا ہے شورت کا بھوکا ہے نام کا بھوکا ہے طاقت کا بھوکا ہے اپنے آپ کو خودنمائی کا بھوکا ہے لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے پابر چاہیے اس کو لوگوں کو تھلے لگانا ہے فلاں چیز اس کے اندر خراب ہے نیت سوچ اس سارے فتوے لیدہ لگ رہے ہوں گے اگرچہ وہ خالص ایک مقصد کو آنر کر رہا ہوگا لیکن نے سنگ اور ناکی دین اس کے اوپر اس زبردست بار چل رہا ہوگا وہ علیدہ اس میں برداشت کرنا ہے اپنی سائیکالوجی کو علیدہ اس میں ریفونڈ رکھنا ہے روہ صبح کمر اور بستر کا تعلق ٹوٹے گا اور راتوں کو بھی ٹوٹے گا اور ان چھنوں اور نیزوں کو جو اس پر پڑا ہوگا وہ پھر بھی وہ جو دل دھلک دھلک کے نکل رکھا اس کے بعد وجود بھی بغیر کسی پرسنل گینز کے اس نے پھر میدان میں اترنا ہے اس نظریے کو سپریم آئس کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اس نے یہ تحریک شروع کی تھی یہ تو بڑا سخت سفر ہے قیادتوں کا سفر ہے اس لیے انڈ میں سب کرنے کے بعد بھی اسے سولی چڑھا دیا جائے دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں جنہیں مان لیا جائے اکثر قیادتوں کا انجام جو مخلص تھیں وہ یا تو ڈنجنز تھیں یا جیلیں اور قید خانے تھے یا فانسیوں پہ لٹکا دیئے گئے یا شہید کر دیئے گئے یا ہجرتوں سے نکال دیا گیا قیادت کی تاریخ انہی سے ہی بھری ہوئی